ملک شاہ کو خاص طور پر بڑا خیال تھا اس نے علماء علم نجوم کے مشورے سے نیشہ پول میں ایک رسد خانہ قائم کیا یہاں مشہور حکیم اور شاعر عمر خیام کی سرکردگی میں علماء سانس نے نئے ایرانی کلینڈر کو ترتیب دینے کی کوشش کی آخر اس متفقہ کوشش سے جو تقویم تیار ہوئی وہ تقویم جلالی کہلائی اور زیچ ملک شاہی کے نام سے موسوم ہوئی ملک بھر کے تمام شہروں میں ملک شاہ کو اسپہان بہت پسند تھا وہ اکثر یہاں قیام کیا کرتا تھا اس نے یہاں بہت خوبصورت عمارتیں بنوائیں اور وسیع و عریض باغ لگوائے لیکن آج ہی اسپہان آسیبوں کا ڈیرہ بن چکا تھا نظام الملک توسی کا زوال یحیہ برمکی کے زوال کی یاد دلاتا ہے جسے حارون رشید کے زمانے میں ملک کو پور امن اور خوشحال بنانے میں عمر صرف کر دی نظام الملک کے زوال کے کئی اسباب پیدا ہو گئے تھے اول یہ کہ ملک شاہ کی ملکہ ترکان خاتون نظام الملک کو پسند نہیں کرتی تھی دوئم یہ کہ تاج الملک وزارت کو حاصل کرنے کا مطمئنی تھا اور نظام الملک کے خلاف بادشاہ کے کان بھرتا رہتا تھا کہ اس نے اپنے بیٹوں اور عزیزوں کو کلیدی ملازمتیں دے رکھی ہیں جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اور خود بادشاہ کے فرامین سے سرطابی کرتے ہیں لیکن نظام الملک اور ملک شاہ کے مابین قدورت کا فوری سبب یہ ہوا کہ نظام الملک نے اپنے پوتھے عثمان کو مرو کا گورنر بنایا تو ملک شاہ نے اپنے کاتوال قودن کو مرو بھیجا عثمان اور قودن میں کسی بات پر تلخی ہو گئی عثمان نے نتائی سے بے پرواہ ہو کر قودن کو زندان میں ڈال دیا آخر جب وہ رہا ہوا تو اس نے دربار شاہی میں حاضر ہو کر شکایت کی اس سے ملک شاہ سخت برا فاختہ ہوا اور نظام الملک کو سخت آمیز مراسلہ بھیجا جس کا مضمون یہ تھا اگر تم حکومت میں میرے شریک ہو تو تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہے اٹھو حکومت سنبھالو اور اگر تم میرے نائب ہو اور ماتحت ہو تو تمہیں ہر حال میں میرا تابع رہنا ہوگا تمہاری اولاد نے ولایتوں کے بڑے بڑے عہدے سنبھال رکھے ہیں لیکن وہ اس پر بھی کناعت نہیں کرتے اور حد سے تجاوز کر رہے ہیں یہاں تک کہ تمہارے پوتے نے میرے بھوجے ہوئے کوتوال کو زندان میں ڈال دیا نظام الملک توسی نے مراسلہ پڑا تو کہا میرا یہ بے غام بادشاہ تک پہنچا دیجئے کہ جس نے آپ کو کلاہی شاہی بخشی ہے اسی نے مجھے قلب دوات عطا کی آپ کی کلاہ اسی دوات سے وابستا ہے ملک شاہ اگرچہ بزرگ نظام الملک توسی کا بہت احترام کرتا تھا لیکن اب نہیں چاہتا تھا کہ وزارت کا منصب اس کے پاس رہے چنانچہ اس نے نظام الملک توسی کو حج پر چلے جانے کا مشورہ دیا نظام الملک حج پر جا رہے تھے کہ راستے میں چار سو اٹھاسی ہجری با مطابق دس سو اکانوے میں حسن بن سباہ کی کسی فدائی نے خیمے میں داخل ہو کر خنجر ان کے سینے میں پیوست کر دیا کیونکہ وہ باطنی تحریک بالخصوص حسن بن سباہ کے فدائی نظام کو ملت کے لیے تباہ کن سمجھتے تھے اور اس کا قلع کمہ کرنے میں کوشہ تھے نظام الملک توسی کی وفات کے بعد ملک شاہ بغداد آیا یہاں قیسر روم کی بیٹی ایلی گیس کومینیس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی تھی انتالیس سال کی عمر میں پیغامِ اجل آ پہنچا اور یہ رابطہ قائم نہ ہو سکا جس سے شاید مشرق و مغرب کے لیے بڑے بڑے نتائج برامد ہوتے ممکن ہے ملک شاہ کو بھی کسی باطنی نے خفیہ طور پر قتل کر دیا ہو نظام الملک توسی کا یہ جملہ کہ سل جوکی کلاہ میری قلم دوات کے ساتھوہ بستا ہے گویا ایک پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی جو ہی نظام الملک اور ملک شاہ فوت ہوئے ملک شاہ کے بیٹوں کی باہمی رقابتوں نے خون ریزی کی شکل اختیار کر لی اور سلجوقی سلطنت تباہی کے دہانے پر آٹھہری ملک شاہ کے چار بیٹے محمود، برقیارو، ملک شاہ دوئین اور سلطان محمد تھے جو یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے ملک شاہ کی وفات پر اس کی ملکہ ترکان خاتون بغداد ہی میں تھی اس کا چارشالہ شہزادہ محمود اس کے ساتھ تھا اس نے اپنے سر و رسوق سے خلیفہ مقتدی سے محمود کی حکومت تسریم کرا لی ترکان خاتون نے اسی پر اکتفانہ کیا بلکہ خاص محتمیت افسر کو اسفہان بھیجا کے برقیاروک کو گرفتار کر لے جو ملک شاہ کی دوسری بیٹی زبیدہ کے بطن سے ملک شاہ کا بڑا بیٹا تھا برقیاروک کو نظام الملک دوسری کے بیٹے بچا کر رہ لے گئے ترکان خاتون محمود کو اسفہان لے آئی اور وہاں اس کی رسمیں تاج پوشی ادا کی ترکان صورتحال سے مطمئن نہ تھی اس نے اپنے بیٹے کو حریف کو راستے سے ہٹانے کی یہ تدبیر بھی کی کہ زبیدہ کے بھائی ملک اسماعیل سے شادی کا وعدہ کر کے اسے امادہ کر لیا کہ برقیاروک پر حملہ کرے ملک اسماعیل نے برقیاروک پر حملہ کر دیا لیکن کامیاب نہ ہو سکا آخر چاس سو پچاسی ہجری با مطابق دس سو بانوے میں برقیاروک کی حکومت کا اعلان کر دیا گیا ملک شاہ اول کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام تھا توتوش بن علی پرسلان توتوش نے بھتیجے کے خلاف بقاوت کر دی اور برقیاروک کو اسیر کر کے اسفہان لے گیا جہاں اسے زندان میں ڈال دیا گیا اس کی آنکھیں نکال دینے کا فیصلہ ہوا ہی تھا کہ اس کا ستیلہ بھائی محمود چیچک میں مبتلا ہو کر جامحق ہو گیا اور محمود کی ماں ترکان خاتون کی حسرت دھری کی دھری رہ گئی توتوش نے اب یہی مناسب سمجھا کہ برقیاروک کو زندان سے نکال کر پھر تخت نشین کر دے کیونکہ ترکان خاتون نے بیٹے کے غم میں توتوش کے ساتھ شادی کا وعدہ توڑ دیا تھا چنانچہ برقیاروک پھر تخت نشین ہوا اس کے پاؤں جمع ہی تھے کہ اس نے توتوش پر حملہ کیا اور اسیر کر کے اسے قتل کرا دیا پھر اس نے خراسان پر چڑھائی کی اور اسے مسخر کر کے اپنے بھائی سنجر کو چار سو اناسی ہجری با مطابق دس سو چھانوے میں وہاں کا حکمران بنا دیا اسی عرصے میں ایک فدائی نے برقیاروک پر خنجر کا وار کیا لیکن وہ بال بال بچ گیا ملک شاہ اول کا چوتھا بیٹا محمد ابھی موجود تھا محمد نظام الملک توسی کے بیٹے مویید الملک کا دوست تھا برقیاروک نے توسی کے بیٹے مویید الملک کو کسی عہدے سے سکدوش کیا تو توسی کے بیٹے نے اس کے بھائی محمد کو بغاوت پر عمادہ کر لیا برقیاروک کے عہد میں بدستور خانہ جنگیا ہوتی رہی آخر حالات کچھ بہتر ہوئے تو چار سو اٹھانوے ہجری با مطابق گیارہ سو چار برقیاروک دنیا سے رخصت ہو گیا برقیاروک نے اپنے بیٹے ملک شاہ سوئیم کو تخت نشین کرنے کی وسیعت کر رکھی تھی لیکن ملک شاہ سوئیم اپنے چچا محمد سے جنگ میں شکست کھا گیا چنانچہ محمد نے حکومت سنبھال لی اب کوئی اور تخت شاہی کا دعوے دار باقی نہ رہا تھا جو اس کی وجہ پریشانی بنتا چنانچہ وہ محمد بن ملک شاہ سے سلطان محمد بن ملک شاہ بن گیا اور اب سلطان محمد بن ملک شاہ کی حکومت تھی سلطان محمد کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ پاتنوں کا تھا حالانکہ اس کی سلطنت ایک عظیم سلطنت تھی اور وہ خود ایک عظیم سلطان تھا لیکن اس کے اہد میں اگرچہ حسن بن سبا کو خوت ہوئے بارہ برس بیٹھ چکے تھے لیکن فی الحقیقت باطنوں کا مسئلہ پہلے سے کہیں زیادہ شدت پکڑ چکا تھا ملک شاہ اول کا زمانہ جو حقیقت میں نظام الملک دوسری کا زمانہ تھا حسن بن سبا کی تحریک کے آغاز کا دور تھا خود حسن بن سبا اور نظام الملک ہم مکتب تھے عمر خیام بھی ان کے ہم مکتب تھے لیکن عمر خیام ابھی زندہ تھے اور نیشہ پور کے مرغزار میں اپنی پرسکون زندگی گزار رہے تھے سلطان محمد ملک شاہ اول کا چوتھا بیٹا تھا اس کے زمانے تک باطنوں نے خوب زور پکڑ لیا تھا سلطنت کے کئی مضبوط قلعے باطنوں کے قبضہ میں تھے ان کا اصل مرکز قلال موت میں تھا جہاں شیخ الجبل بیٹھتا تھا جبکہ دوسرا مرکز اسپہان کے قریب قلعہ دنسکو تھا جہاں اس وقت لائتس قید و بند کی صعوبت برداشت کر رہا تھا لائتس سلاقوالی کھڑکی میں بیٹھا قلعہ دنسکو کی عمارتوں اور نشب و فراس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا تھا ابھی تک کسی بڑے باطنی کے سامنے اسے پیش نہیں کیا گیا تھا اس نے اس قید خانے میں پہنچتے ہی سب سے پہلے جس بات پر غور کیا تھا وہ فرار کی صورت تھی اس نے قید خانے کے درو دیوار کو بغور دیکھا اور کافی دیر تک یہ سوچتا رہا کہ یہاں سے بھاگ نکلنے کی کیا صورت ممکن ہوگی لیکن قید خانہ اس کی توقعات سے کہیں زیادہ مضبوط تھا اس نے کھانا رانے والے دروگا کے ساتھ بات کرنا چاہی لیکن دروگا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا لائٹس چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ اس قلعے کے بارے میں جان سکے تاکہ نعیم بن سفیان کی تلاش کے لیے اسی قلعے کی مختلف عمارتوں میں آسانی سے گھوم پھر سکے اس سے اپنے قید ہونے کی ذرہ بھر پروا نہیں تھی لائٹس مزاجن بڑا حسلم اندوجوان تھا اس پر مستضاد اس کی تپسے آئے اور مشقے تھی غروف آفتاب سے پہلے قید خانے کا دروگا اس کے لیے کھانا لے کر آیا تو اس نے پہلے ہی سے ایک منصوبہ سوچ رکھا تھا جو ہی قید خانے کا دروگا سلاکھوں کے نزدیک پہنچا لائٹس نے اس کے چہرے کی جانب بھور دیکھنا شروع کر دیا دروگا کو قیدی کا انداز پہلے سے مختلف لگا وہ دل ہی دل میں چونکا لیکن خاموش رہا دروگا کھانا لے کر سلاکھوں کے پاس پہنچا تو لائٹس نے اپنی مخصوص بھری بھر کم اور پرکشش آواز میں کہا تمہاری بی بی بر چکی ہے تمہاری ایک ہی بیٹی ہے لیکن اب وہ تمہارے پاس نہیں چون چاہتے ہو تمہیں تمہاری بیٹی مل جائے کیا میں نے غلط کہا داروگا کے ہاتھ سے کھانا چھوٹتے چھوٹتے بچا اس کی آنکھے حیرت کی شدت سے پھٹ رہی تھی کیا یہ قیدی علم غیب جانتا ہے اس نے سوچا حالانکہ ایسی بات نہ تھی لائٹس نے جو کچھ کہا تھا قیافے سے کہا تھا بچپن سے لے کر اب تک اس نے گتمت کے بڑے بڑے لاماؤں کی آغوش میں بربرش پائی تھی اس کی تپسیاؤں میں کنافہ شناسی کا علم سر فیرستہ ایک مظلوم داروگا کا چہرہ دیکھ کر قیافہ لگانا لائٹس کے لئے چندہ مشکل نہیں تھا لائٹس نے آج تک بہت کم قیافہ شناسی کے علم سے فائدہ اٹھایا تھا لیکن آج اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب تک اس کی سیکھی ہوئی تمام پرکشاؤں تپسیاؤں اور ریاستوں کا استعمال وہ آج ہی کرے گا ادھیلو مرداروگا کے چہرے پر یتیمی تھی اس کی آنکھوں میں بیوی کے مرنے کے بعد سے لے کر اب تک عورت سے دور رہنے کی وجہ سے جنسی چمک مدھم پڑ چکی تھی اگر اس کی بیوی مرنہ گئی ہوتی تو اس کی آنکھوں میں یہ چمک برقرار رہتی بیوی کی موت سے اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ عورتوں سے دور ہو گیا اس کی پیشانی پر ایسی سلوٹے تھی جیسی خلاف طبیعت کام سر انجام دیتے وقت کسی سنجیدہ شخص کی پیشانی پر پڑ جانا معمولی بات تھی اور پھر لائٹس نے اس کی نگاہوں میں شفقت پدری کی جھلک دیکھ لی تھی لائٹس کا قیافہ محض قیافہ تھا یہ بھی ممکن تھا کہ اس کا تیر نشانے پر نہ بیٹھتا لیکن اتفاق سے اس کا تیر ٹھیک نشانے پر جا بیٹھا اس نے داروگا کو جو کچھ بتایا داروگا اسے سن کر نہ صرف دنگ رہ گیا بلکہ سر سے لے کر پیر تک تھر تھر کامنے لگا کیونکہ یہ راستو پورے اسفحان میں صرف ابن عطاش کو معلوم تھا کہ داروگا کی بیٹھی کہاں ہے خود داروگا بھی جانتا تھا کہ اس کی بیٹھی کہاں ہے اس کی بیٹھی قلال موت کی فردوسے بری میں شیخ الجبل کی ہور بنا دی گئی تھی ادھیل عمر داروگا اب اس وقت پچھتا رہا تھا جب کبھی وہ دعوت خانے میں آیا تھا وہ ایک دو مرتبہ دعوت خانے میں آیا تو باطنی مبلغوں کے ہتھے چڑ گیا کچھ ہی عرصہ بعد ابن عطاش کی نظر اس کی حسین بیٹھی پر پڑ گئی اب داروگا کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ فردوسے بری کے لیے اپنی بیٹھی دینے سے انکار کرتا اس کی بیٹھی کو قلال موت بھیج گیا گیا اسے تسلی دی گئی کہ اس کی بیٹھی اب جنت کی ہور بنا دی گئی ہے اور یہ کہ اسے ایک باطنی ہونے کے ناتے اس بات پر فخر کرنا چاہیے سال دو سال تو وہ بیٹھی کے غم میں کبھی روتا اور کبھی سوچ کر خوش ہوتا رہتا کہ اس کی بیٹھی تو آلہ منزل پا گئی اور شیخ الجبل کی ہور بن گئی ہے لیکن بیوی کی جدائی اور پھر کرچہ بات بیٹھی کی جدائی نے رفتہ رفتہ اس کا مزاج بدل دیا اسے دھیرے دھیرے سب کچھ برا لگنے لگا لیکن وہ کچھ نہ کر سکتا تھا اس میں تو اتنی جررت بھی نہ تھی کہ اپنی بیٹھی کی واپسی کا مطالبہ کرتا چنانچہ تون کرہن وہ باطنی بنا رہا کیونکہ اسی میں اس کی اور اس کی بیٹھی کی سلامتی تھی کچھ ہی عرصہ بعد ابن عطاش نے اسے قلعہ دنس کو بھیج دیا اور یہاں وہ گزشتر تین سال سے قید خانے کے داروغہ کی حیثیت سے کام کر رہا تھا یہ تھی داروغہ کی کہانی لیکن یوں ہی لائتس نے اس داروغہ کے چہرے کا اس کی آدات و اتوار اور اس کی آنکھوں کا گہرہ جائزہ لے کر قیافہ قائم کیا تو داروغہ دنگ رہ گیا اور بری طرح خوفصدہ ہو گیا خوفصدہ وہ اس بات پر تھا کہ اس کا راز کسی غیر شخص کو کیوں کر معلوم ہوا اس طرح اس کی بیٹی کی جان خطرے میں پڑھ سکتی تھی ابن عطاش نے اس سے یہی کہا تھا اس نے تیزی کے ساتھ قیدی کو کھانا تھمایا اور اس کے نزدیک قید خانے کی سلاخیں پکڑ کر بیٹھ گیا تم کون ہو تمہیں میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا تمہیں قید کیوں کیا گیا داروغہ انتہائی جذباتی انداز میں بول رہا تھا وہ بار بار پیچھے مڑھ مڑھ کر دیکھتا کہ کہیں کوئی بات نہیں اسے قیدی کے ساتھ باتیں کرتے دیکھنا لے اس کے چہرے پر خوف و دہشت کے سائے تھے لائٹس مسلسل اس کی حالت پر غور کر رہا تھا وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کا قائم کیا ہوا قیافہ کتنا درست نکلا داروغہ ابھی تک بری طرح گھبرایا ہوا تھا اس نے پھر اسی لہجے میں لائٹس سے پوچھا قیدی نوجوان تم کون ہو کیا باطنی ہو خدا کے لئے مجھے بتاؤ میرا راز تمہیں کیسے معلوم ہوا اگر ابن عطاش کو پتا چلا کہ تم میرا راز جانتے ہو تو وہ میری بیٹی کو قتل کروا دے گا خدا رہا مجھے بتاؤ تم کون ہو ابن عطاش کا ذکر سن کر لائٹس بری طرح چونکا کیونکہ ابن عطاش کا ذکر کو نادرہ سے متدد بار سن چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ ابن عطاش وہی شخص ہے جس کی اسفہان کے بازار میں کپڑے کی دھکان ہے لائٹس سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابن عطاش باطنوں کا سر ہونا ہو سکتا ہے قلعہ درزگو میں یہ پہلی اہم بات تھی جو اسے معلوم ہوئی گویا نادرہ بیگم کا شخص سو فیصد دروس تھا اور کوتوالے شہر صلاح الدین کا فیصلہ غلط داروں کا مسلسل ایک ہی بات پوچھ رہا تھا کہ تم کون ہو بلاخر لائٹس بولا میں آپ کی بیٹی کو واپس دلا سکتا ہوں میں مسلمان نہیں اور نہ ہی باطنی ہوں میں لاما ہوں تم جانتے ہو کہ لاما کیا ہوتا ہے لاما طربت کے پربطوں سے اترتا ہے اور زمین پر آ کر انسانوں کے دکھ درد کا مدعوہ کرتا ہے تم میرا ساتھ دو میں تمہارا ساتھ دوں گا لیکن لائٹس کو معلوم نہیں تھا کہ داروں گا کی بیٹی کا قیاء قصہ ہے اس نے تو صرف یہی سنا تھا کہ داروں گا کی کوتاہی پر ابن عطاش اس کی بیٹی کی جان لے لے گا اس سے لائٹس کچھ نہ سمجھ سکا اس کا پہلا قیافہ تو چہرے کی تاثرات کی بنا پر تھا وہ اپنے قیافہ کی مدد سے یہ نہ بتا سکتا تھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ داروں گا سے پوچھ لے لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس طرح داروں گا کے دل میں اس کی شخصیت کا روپ کم پڑ جائے گا داروں گا نے جو ہی لائٹس کی بات سنی وہ پہلے بھی سے بھی زیادہ دھنگ رہ گیا وہ سچ مچ نہیں جانتا تھا کہ لاما کون ہوتا ہے لائٹس کی بات سن کر اسے یوں لگا جیسے اونچے پربست سے کوئی آسمانی فرشتہ اس کی اور اس کی بیٹی کی جان بچانے کی خاطر زمین پر اتھر آیا ہے وہ اب مرموبیت زیادہ نظروں سے لائٹس کی جانب دیکھ رہا تھا لائٹس کی شخصیت کا وقار دیکھ کر اور اس کی بھاری آواز سن کر وہ سچ مچ لائٹس کو خدا کا اتار سمجھنے لگا اس کے آنکھوں میں امید کی چمک دکھائی دی اور وہ رونے لگا اب وہ قیدی کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا لیکن ٹھیک اسی لمحے داروغا کو اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی وہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور فرفر بولتے ہوئے کہنے لگا اے مقدس لامہ میں تمہارا ساتھ دوں گا تم جو کہو گے میں کروں گا لیکن خدا کے لئے میری بیٹی لا دو اتنا کہہ کر ادھل امر داروغا نے تیزی سے اپنی آنکھیں صاف کی اور واپس چل دیا جبکہ لائٹس کے لگوں پر بڑی رنگیت سی مسکراہت تھی اس نے قید میں بیٹھے بیٹھے اتنا بڑا مارکہ سر کر لیا تھا موسیقی